بھلے لگتے ہیں توفانوں سے لڑتے باد پامجھ کو ہوا کے رخ پہ چلتی کشتیاں اچھی نہیں لگتی بھلے لگتے ہیں توفانوں سے لڑتے باد با مجھ کو ہوا کے رخ پہ چلتی کشتیاں اچھی نہیں لگتی بید ششمی ابھا لام بڑی اللے بھلے لام زبر کاف لگ تے زیر بڑی ہے تے لگتے ہی زبر یہ نون غنہ ہیں توی واؤلٹ پیش رو تو فی الف فی کے بعد علش چھوڑ گیا ہے فی الف توفہ نون واؤلٹ پیش واؤلٹ نو اور نون غنہ نو توفانوں توفانوں سین زیر بڑی ہے سے لام زبر لے لڑتے زیر بڑی ہے تے لڑتے بے بے علف با اور دا باد بے علف با اور نون غنہ بان باد بان باد بان باد بان کہتے ہیں جو پردے دار کشتی ہوتی ہے پردے دار جس میں پردہ لگا ہوتا ہے ناؤ میں اسے باد بان وہ باد بان کہلاتی ہے لیکن اس کا شورٹ فارم ہے باد بان یعنی شائری وغیرہ میں باد بان بھی استعمال ہوتا ہے باد بان یا باد بان باد بان ایک ہی چیز ہے باد بان مین پیش مو جیم تو چشمی ہے جھ مجھ کاف پیش واو کو ہی زبرہ واو علیوہ ہوا کاف زیر بڑی ہے کے ری پیش رو خے روخ پہ ہے پہ چے زبر لام چل تے چھوٹیے تی چلتی کاف زبر شین کش تے زرتی یہ علیویہ نونغنائیاں کشتیاں علیوہ چے زبر اچ چے دو چشمی ہے چھوٹی ہے اچھی اب دیکھیں یہاں پر چے دو بار آیا ہے چہ دو بار آیا ہے یعنی اگر ہندی میں لکھیں تو ایک بار آدھا چھا پھر اس کے بعد چھا یعنی اردو میں چے دو بار آیا ہے نا اچھ اور اچھی تو اس کے لئے کرتے ہی ہیں کہ تشدید لگا دیتے ہیں جیسے چے پر تشدید ہے تو اس کا مطلب ہے یہ چہ کی آواز دو بار آئے گی اچھی نون زبرنا ہے چھوٹی یہ ہی اور نون گونا ہی نہیں لام زبر کاف لگ تے چھوٹی یہ تھی نون گونا تھی لگتی لگتی بھلے لگتے ہیں توفانوں سے لڑتے باد با مجھ کو ہوا کے رخ پہ چلتی کشتیاں اچھی نہیں لگتی بھلے لگتے ہیں توفانوں سے لڑتے باد با مجھ کو ہوا کے رخ پہ چلتی کشتیاں اچھی نہیں لگتی